ہم نے دیکھا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف یہ بلکل واضح ہو چکا ہے کہ چودری برازران کل کا نمران خان کے ساتھ ہے اور آج ان کی جہاں کر بلارہ فضل رومان سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی ملاقات یا اس سے پہلے ملاقات اہم ترین حکومتی زمازاران سے بھی متوقع ہیں اور ان ضمن میں بقیدہ دونوں تھی طرف سے رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں اور جوزی برازران جو ہیں ان کی آج ملاقاتوں کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی تو حل چل ہے اس میں ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی یہاں تو حکومت کے طرف سے کھل کے حکومت کری ہو جائے گی بہت شکریہ نان عظیم صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں چیئرمن پیپلز بارٹی بلاول بھتو زرداری لانگ مارچ سے پہتاب کریں چیئرمن پاکستان پیپلز بارٹی کا عوامی لانگ مارچ روات پہنچا تو وہاں پر وہ اس وقت کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف پاکستان پیپلز بارٹی کے سینئر اہنما نیر بخاری بھی موجود ایک زرداری اگلی باری اگلی باری اس وقت عاصف علی زرداری رونما ہوئے ہیں عوامی لانگ مارچ میں لانگ مارچ جب سندھ سے چلا تو عاصف علی زرداری اپوزیشن رہنماوں سے میل ملاقاتوں میں مصروف تھے تحریک ادم اعتماد کی تیاری کرنے میں مصروف تھے اور آج کا دن جب تحریک ادم اعتماد اپوزیشن کی جانب سے جمع کروائی جا چکی ہے تو روات پہنچنے پر عاصف علی زرداری بھی عوامی لانگ مارچ کا حصہ بنے ہیں نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اگلی باری پھر زرداری اس وقت عاصف علی زرداری جو ہیں وہ کارکنان کے جوش و خروش کا جواب دے رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمان رہیم میرے جالو میرے بھائیو میرے بزرگو اسلام علیکم جیے بھٹو میرے دوستو آپ سب کا آنے کا شکریہ جو تھر سے لے کے کراچی سے لے کے مجھے نظر آ رہے ہیں اور میں چہرے پہ چھانتا ہوں میں چہرے جانتا ہوں میں چہرے جانتا ہوں اپنے دوسمنوں کو بھی جانتا ہوں اور اپنے پیار والے دوستوں کو بھی جانتا ہوں تو دوستو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اور اس ناپاک پرائیم منسٹر کو نکالیں اور اس کی جگہ ہم کسی اور شریفات بھی کو بٹھائیں جو کہ ملک سلا سکے اور ہم اس کی مدد کریں انشاءاللہ جب میں نے پہلے بھی حکومت لی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سوات آپ کے قبضے میں نہیں تھا۔ آپ کے پاس گنم کا گوہتال تھا آپ کے پاس چینی کا گوہر تھا مگر الحمدللہ ایک سال میں ہم نے سب چینر سے اتار دی انشاءاللہ اب بھی ہم ایسا ہی کریں گے آپ کی مہنگائی دور کریں گے آپ کی تکلیفیں دور کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے کہ خزمت عوام خزمت غریبوں کی لوگوں کی سب کی تو انشاءاللہ میں اور بلاول مل کے ہم آپ کی خزمت کریں گے یہ میرا بلاول جو ہے یہ آپ کا بیٹا ہے صرف میرا بیٹا نہیں ہے الحمدللہ آپ کا بھائی ہے آپ بہنوں کا بھائی ہے آپ دوستوں کا بھائی ہے اور اس نے علم بی بی شہید کا اٹھایا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم نے گڑی خدا بک سے اور بی بی سے وائدہ کیا تھا کہ ہم کا حیات تیری خزمت کرتے رہیں گے اور تیری خاطر لڑتے رہیں گے اور الحمدللہ وہ ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم سب لڑیں گے اور سب عوام کو آپ لوگوں کو تکلیفوں سے نکالیں گے یہ میرے دوستوں کی دعاوں سے پارٹی کی مدد سے یہ سب کام ہم کریں گے ایک اور جگہ جانا ہے وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو پھر آپ کے جلسے میں ملوں گا انشاءاللہ دارا آپ کے جلسے میں آپ کے ساتھ ہوں گا ہر طرح اندرہ آپ کے ساتھ ہوں گا یہ بھٹو شریک چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری عوامی لانگ مارچ جو رواد پہنچا اس کے شرکہ سے خیطاب کر رہے تھے آصف علی زرداری خیطاب کے بعد واپسی کے لیے روانہ ہونے والے ہیں بلاول پھٹو زرداری ابھی اس عوامی لانگ مارچ میں شریک ہیں سابق چیئرمن سینٹ نیر بخاری سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ اور دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت سٹیج پر موجود ہیں آصف علی زرداری کا یہ کہنا تھا بلاول آپ کا بیٹا اور بھائی ہے کسی نیک آدمی کو لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دور میں بھی تمام بہرانوں پر کابو پالی آپ وزیر آزم کو نکالنے کا وقت آ چکا ہے تھر اور کراچی سے آنے والے سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے دشمنوں اور پیار کرنے والوں کو جانتا ہوں اب حکومت کے خلاف دم دم مس کلندر ہوگا یہ بھی کہا گیا ہے ان کے جانب سے کہا گیا کہ کسی اور نیک آدمی کو لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے آصف علی زرداری پیپلز پارٹی نے پہلے دور میں بھی تمام بہرانوں پر کابو پا لیا تھا اب بھی ہم تمام تر بہرانوں پر کابو پائیں گے بلاول بھٹو زرداری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بلاول آپ کا بیٹا اور بھائی ہے سابق صدر آصف علی زرداری پہنچے تھے اور گفتگو کی گئی تھی مولانا فضل ریمان صاحب اور شباز شریف صاحب کا بڑا اہم پریس کانفرنس ہے صدر زرداری صاحب نے وہاں پہنچنا ہے جیسے صدر صاحب نے کہا وہ انشاءاللہ ہمیں ڈی چوک میں ملے گا انشاءاللہ جب یہ جیالوں کا لشکر بعد پہنچے گا تو پاکستان کے عوام کے لیے خوش خبر یہ ہوگا میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ صدر زرداری کا کافلہ کے لیے جگہ بنائیں اور آپ اپنا جو گاریاں ہیں جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں بیٹھنا شروع کر دے تاکہ یہ کافلہ اپنا منزل کی طرف برسکے گا ہمارے پیچھے آپ کا کافلہ ہے اس میں آپ بیٹھنا شروع ہو جائیں تاکہ ہم اپنا منزل کے طرف اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ یہاں سے موف کرنا شروع کریں اگلی منزل اب اسلام آباد ہوگی این آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کارکنان سے خداب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے ایک بڑی پریس کانفرنس کے لیے روانہ ہونا ہے جو پریس کانفرنس آپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے ساڑھے چار بجے رکھی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس میں بڑی امید دلائی گئی ہے کہ اس پریس کانفرنس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے جو عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے ہوں گے وقت آ گیا ہے کہ ناپاک وزیر آزم کو نکالے گی بھی کہا گیا کہ جب جیالوں کا لشکر ڈی چوک پہنچے گا تو عوام کو خوشخبری دیں گے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب جیالوں کا لشکر ڈی چوک پہنچے گا تو عوام خوشخبری دیں گے اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ آصف علی زرداری کو پہنچنا ہے آج ایک اہم پریس کانفرنس ہونے جاری ہے ان کی مشترکہ اس کے لیے وہ جلدی یہاں سے روانہ ہو گئے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ سب کم مشکور ہوں عاصف زرداری جب پہنچنا ہے کہ ناروں سے ان کا استقبال کیا گیا اور یہ بھی